الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین قال اللہ تبارک وتعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اس زمین پر سب سے محبوب گھر جو اللہ کی نگاہ میں ہے مسجد اس کے تعلق سے کچھ خاص باتیں رکھنی ہیں کیونکہ مسجد کے تعلق سے یہ موضوع ایک بڑا موضوع ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم ایک خاص چیز مسجد کے آداب کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے مسجد جو ہے یہ اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا جو خانِ کعبہ ہے اب اس کی تفصیل ہے کی پہلے کس نے بنایا آدم علیہ السلام یا پہلے فرشتوں نے بہرحال کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر لوگوں کے لیے بنا وہ اللہ کی عبادت کا گھر وہ مسجد ہی ہے لوگوں کے گھر سے پہلے وہ گھر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر بنا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں اور مسجد یہ اللہ کی ملکیت ہے کسی کی پروپرٹی نہیں ہوتی ہے کسی کا اس پہ حق نہیں ہوتا ہے ذاتی حق ٹھیک ہے انتظامی امور کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی انتظامی امور سبھالے اور بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے لیکن کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور مسجدیں وہ اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کی ہیں اللہ کی ملکیت ہیں اللہ کی ہے کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے ایک چیز یہ کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے نمبر دو فَلَا تَدْعُمَعَ اللَّهِ أَحَدَا تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو مطلب یہ ہوا کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے اور مسجد کس لیے ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اللہ سے بندے کو جوڑنے کے لیے ہے ذکر کے لیے ہے اللہ کا رشتہ بندے سے مضبوط ہو اس لیے مسجد ہے تاکہ مسجد میں آنے والا اللہ سے جوڑے اپنے خالق سے اس کا رشتہ مضبوط ہو یہ مسجد کا سمجھئے کی اصل بنانے یا اصل میں وجود لانے کا جو اصل مقصد ہے کہ بندے کو خالق سے مخلوق کو جوڑنا اس لیے آپ دیکھیں اس زمین پر سب سے محبوب گھر اگر کوئی ہے اللہ کی نگاہ میں تو مسجد ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلادی اللہ مساجد ہوا کی ساری جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں سب سے یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہو سکتی ہیں ساری جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہیں اور آپ فرماتے ہیں وَأَبْغَدُ الْبِلَادِ اِلَى اللَّهِ اَسْوَاقُهَا اور سب سے بری جگہ جگہوں میں سب سے بری جگہ وہ بازاریں ہیں اس اعتبار سے بری نہیں ہے کہ کوئی چیز وہاں آدمی خرید نہیں سکتا ہے یا لین دین کرنا منا اس لیے نہیں ہے یہاں کیوں ایسا کہا گیا کہ سب سے محبوب جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں کئی وجہیں ہیں آپ دیکھیں کہ بازار میں ایک انسان جاتا ہے تو اس کے دل میں عظمت بڑائی مال کی دولت کی پیسے کی وہاں صرف پیسے کی باتیں ہوتی ہیں وہاں مال کی باتیں ہوتی ہیں دل میں اس کے مال کی عظمت چیزوں کی عظمت یہی آتی ہے لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے اللہ کی بڑائی تو وہ مال سے جڑتا ہے لیکن مسجد میں آتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے بازار میں آپ کو بےہیائی ملے گی حسد ملے گا جھگڑے ملیں گے اور شرابہ ملے گا مسجد میں آنے کے بعد وہ ساری چیزیں سکون ملتا ہے ایک بگڑا ہوا آدمی بھی مسجد میں آتا ہے صدر جاتا ہے ایک دم سکون میں آ جاتا ہے کتنا بھی باہر جھگڑے کی جگہ ہے بازار آپ دیکھیں گے جھگڑے دڑائی کیا کیا ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں آنے کے بعد اسی انسان کا بالکل آنے کے بعد وہ نہ یہاں جھوٹ ہے نہ کسی طرح سے یہاں کوئی اور غلط چیزیں ہیں کوئی گناہ نہیں کرتا آدمی تو مسجد سب سے محبوب جگہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے خرافات اور فساد سے بندہ محبوب رہتا ہے پاک رہتا ہے یہاں آنے کے بعد اس کے دل میں ایک طرح سے قلبی سکون محطوس ہوتا ہے اللہ سے اس کا لگاؤ اور آخرت کی یاد اور اپنے گناہوں کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے آخرت یاد آتی ہے یہاں تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی کبھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو مسجد اس لیے بہترین جگہ ہے سب سے محبوب جگہ ہے یہ اور بات ہے کہ آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں بہت سارے گناہوں کے لیے آپ دیکھئے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا اتنی عظمت دل میں مسجد کی ہوتی تھی کہ آج بھی الحمدللہ کہ آدمی اگر کوئی چیز دیکھ لیا کسی کی پڑی ہوئی ہے تو آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا بھئی کسی کی امانت ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے تو اس کو دے دیتا تھا اللہ کر کے بھئی کسی کی چیز ہے اس کے چاہے کتنی بھی قیمتی ہو آدمی اسے اپناتا نہیں تھا اٹھاتا نہیں تھا اپنے لیے اس کے دل میں نیت اس کی خراب نہیں ہوتی تھی مسجد میں ہے اللہ کا گھر ہے امانت کسی اور کی ہے لیکن آج آپ دیکھیں گے ایمان کی کمزوری ایمان میں اخلاق میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ یہ مسجد اخلاق کو سمارنے کی جگہ ہے یہاں آنے کے بعد آدمی کا اخلاق اور اچھا ہو جائے لیکن آج اخلاق کی اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ آدمی آج چوری کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد سمجھتا ہے کسی کا چپل چوری کرنا ہے جوتا چوری کرنا ہے یا اسی طرح سے موبائل چوری کرنا ہے تو وہ بہترین جگہ اپنے لیے مسجد کو سمجھتا ہے اور کتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ کا جو خوف در اور مسجد کی جو عظمت دل میں ہونی چاہیے تھی احترام احترام دل میں نکل چکا ہے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں جو خاص طور پر جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں آئے مسجد میں اور ساتھ میں نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے جیسے لوگ سجدے میں گئے اٹھ کے کسی کی موبائل نیچے سے نکالا دیکھے بھاگ گیا کسی کا جوتا اچھا دیکھا دیکھے چل دیا کتنی جگہوں پر ایسے جمعہ میں کتنی جگہوں پر پکڑے گئے مطلب پورا تو آج آدمی چوری کے لیے مسجد کو اپنی بہترین جگہ سمجھ لیا ہے تو یہ اخلاقی گراوٹ حالانکہ مسجد کی عظمت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مسجد کی عظمت اتنی ہو اتنی بڑائی ہو کہ یہاں آنے کے بعد گناہ تو سوچو یہاں آنے کے بعد اس کو آخرت یاد آنی لگے آنی لگے خالق سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے گناہوں گناہ اس کی یاد آنے لگے یہ مسجد ہے تو یہ اس لئے آپ دیکھیں صحابہ اور تعبین اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ان کے واقعات آپ پڑھیں کہ مسجد کا کتنا احترام ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہی احترام آج ہمارے دلوں بھی ہونا چاہیے تو یہ ایک بات ہوئی کہ مسجد سب سے محبوب جگہ ہے اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ ساری زمینوں میں سب سے محبوب جگہ مسجد ہے یہاں آنے کے بعد آدمی کا دل بالکل جو اللہ سے جڑ جاتا ہے مسجد کی عظمت دل میں ہونا یہ ایمان کی علامت ہے عظمت دل میں ہونا مطلب یہ کی اس کے دل میں جیسے کوئی احترام ہوتا ہے کسی چیز کا کسی آدمی بڑے کا احترام کرتا ہے بھئی والد ہیں یا اس سے بڑا کوئی آدمی اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے احترام کرتا ہے ایسے مسجد میں آنے کے بعد آدمی کے دل میں عظمت اور احترام بھر جانا چاہیے کہ میں کہاں آیا تو وہ مسجد کا احترام دل میں رکھنا اور عظمت دل میں پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے اور اگر یہ نہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ مسجد میں آنے کے بعد کیا ہمارے دل میں احترام اور عظمت آتی مسجد میں آنا دیکھیں کہ اس میں کئی ٹاپک ہے آج ہم صرف ایک ٹاپک لیں گے اس میں کئی ٹاپک اس اعتبار سے کہ مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے وہ ہم نہیں لیں گے مسجد آباد کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ ہم آج ٹاپک نہیں لیں گے ایسے ہی مسجد کی طرف چل کے آنے کی کتنی فضیلتیں ہیں وہ آٹھ دس پندرہ بات ہیں وہ ہم نہیں لیں گے ایسے ہی مسجد کے تعلق سے مسجد میں جائز امور ناجائز امور بہت سارے ہیں ہم جو آج لیں گے وہ صرف مسجد کے آداب کے تعلق سے ایک آدمی مسجد میں آیا تو کیا کیا آداب ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی چیز کہ مسجد میں جو آنے والا ہوتا ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ کے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے اور ہر میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے تو مسجد میں آنے والا گویا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کیا قدر کرے گا وہ آخرت میں ملے گا اس کو اس لیے جب مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے تو مسجد میں آنے کے بعد لوگوں کی ہر شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دیں کوئی کسی کو ستائے نہیں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے الفاظ سے کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور اس کی عزت کرنا ہر شخص جو مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے وہ اللہ کا مہمان ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں چند باتیں ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو کیا کیا عدب ہیں اور ہم مسجد میں داخل ہونے سے اس کو لے رہے ہیں شروع کر رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے کیا چیزیں ایک آدمی مسجد میں آ رہا تو کیا کرنا چاہیے مسجد میں داخل ہونے کا سب سے پہلا جو عدب ہے کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں قدم داخل کرے اور نکلتے وقت جو ہے بایاں قدم اس کا احتمام کرنا چاہیے آدمی دوڑتی بھی آ جاتا ہے بچے ہوں بڑے ہوں کون سے بات کرتے کرتے آ گیا اس کو کوئی احساس نہیں وہ فون بے بزی ہے یا لوگوں سے بات کرتے کرتے چلایا تو ایک مسجد کا عدب ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو داخل ہو تو سیدھا پیر آگے بڑھا ہے داخل ہوتے وقت سیدھا پیر دایاں پیر اور نکلتے وقت بایاں پیر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حاکم اور بحقیق روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مِنَ السُنَّة وہ کہتے ہیں مِنَ السُنَّة اِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ اَن تَبْدَعَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَة کہتے ہیں انس بن مالک کہ یہ سنت میں سے ہے کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو اپنا دایاں پیر دایاں پیر وہاں سے شروعات کر یعنی مسجد میں داخل ہونے کی شروعات تیرے دائیں قدم سے ہونی چاہیے مالک بائیں پیر سے ہونی چاہیے یعنی اب آدمی دنیا کی طرف جا رہا ہے آیا تو نیکی کی طرف سب سے بہترین جگہ میں آیا تھا کہاں آیا تھا سب سے بہترین جگہ مسجد تو سیدھا ہر کام کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے لئے دائیں کنگی کرنا تو آپ دائنے ہاں سے چپل پہننا تو پہلے سیدھا پیر تو ہر اچھا جو کام ہے اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا استعمال کرتے آدمی مسجد میں آ رہا تو سیدھا پیر آگے رکھے سنت ہے نکل کے باہر جا رہا ہے دنیا بھی معاملہ ہے دنیا میں جا رہا ہے وہاں فتنہ ہے فساد ہے جھوٹ ہے کیا کیا نہیں دنیا میں تو اب دنیا کی طرف جا رہا ہے تو الٹا پا یہ ایک عدب ہے مسجد کا اس کا خیال رکھنا چاہیے ایسے ہی اسی وقت جو ہے ایک چیز کا جو احتمام کرنا کہ آدمی وہ اسکار وہ دعا پڑھے جو نبی نے سکھائی ہے کیا دعا ہے یہ عدب ہے قال رسول اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جب تم ایسے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي تو سب سے پہلے وہ نبی پر سلام پڑھیں ایک سلام تو ہم کب پڑھتے ہیں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي ہم ایک سلام تب پڑھتے ہیں جب ہم تشہود میں ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی پر سلام پڑھنے کا حکم ہے بہت سارے لوگ نبی پر صلاة و سلام پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ان کی مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی پر سلام پڑھنا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي جب تم ایسے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھیں فَلْيَقُلْ اس کے بعد کیا کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتیتا بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے بسم اللہ والصلاة والسلام ایسا آدمی پڑھے کیسا پڑھے مسجد میں داخل ہو رہا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتیتا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتیتا وَإِذَا خَرَجَا فَلْيَقُلْ آؤ جب تم میں سے کوئی آدمی آؤ جب مسجد سے باہر نکلے فَلْيَقُلْ تو کیا کہیں اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ اے لا میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا اچھا نکلتے وقت بھی نبی پر صلاة سلام ہے یا اس روایت میں یہاں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ نکلتے وقت بھی آدمی وہی کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یا بعض روایتوں ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ دیکھئے مسجد میں آتے وقت اور نکلتے وقت نبی پر درود پڑھنا اس کے بعد دعا داخل ہوتے ایک دعا کیا ہے اللہم افتح لیا بواب رحمتی کا آدمی مسجد میں آنے کے بعد اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے اس کی رحمتوں کی بارش میں بندہ نہاتا رہتا ہے مسجد میں نکل رہا ہے تو اب نکلنے کے بعد اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ اب وہ اللہ کے فضل کا اللہ کے رزق کا وہ حق دار بن جاتا ہے اب وہ مسجد سے نکلا تو مسجد میں آنے کی وجہ سے اب اس کی برکت کی وجہ سے اب اللہ کا فضل اس کو ملے گا اس لئے فضل ماغنے کے لئے کہا گیا آیات الرحمت ماغنے کے لئے کہا گیا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے جا رہا ہے تو اب دنیا میں جا رہا ہے اللہ کا فضل رزق روزی تلاش میں تو اب فضل ماغ رہا ہے تو یہ جو ہے ہم کو دعا سکھائے گی تو ہم کو پڑھنا چاہیے نبی پر درود اس کے بعد اور بھی دعا اس میں ہیں اور بھی عوض جو ہے دوسری روایت ابو دعوت وغیرہ کی روایت لیکن کم سے کم چھوٹی دعا بتا رہا ہوں میں اتنا آپ پڑھیں کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابو عبا رحمتی کا نکلیں تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اینی اسعلوکا من فضلوکا بعض روایتوں میں اللہم اعصم نی من الشیطان الرجیم یہ بھی ہے اللہم اعصم نی من الشیطان الرجیم کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا اب میں باہر جا رہا ہوں شیطان کے فتنے سے بچا دو بات ہیں دایا پیر داخل کرنا ہے نکلتے وقت بایاں پاؤں اور اندر داخل ہوتے وقت باہر نکلتے وقت دعا سے پہلے نبی پر صلات و سلام ہے ہم پڑھیں گے اس کے بعد دعا جو ہم کو آدھی آتی ہے اللہم افتح لی ابو آبا سب کو یاد ہے لیکن اس سے پہلے نجی پر دروت بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ اور یہی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے بھی اپنی بیٹی کو نبی نے یہ سکھایا تھا جو شیخ البانی نے ایک روایت ذکر کیا ہے اپنی کتاب فضل الصلاة علی النبی نبی پر دروت پڑھنے کی فضیلت پہ شیخ البانی کتاب اس میں یہ روایت انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اپنے بیٹی سے کہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سکی کیا کہا تھا اذا دخلت المسجد جب تُو مسجد میں داخل ہو فَقُولِ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اے بیٹی اے فاطمہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کہہ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ یعنی اپنی بیٹی کو نبی سکھا رہے ہیں وہاں بھی السلام علیہ کا نہیں سکھایا السلام علیہ کا آئی ہوا نبی نے بیٹی کو کیا سکھایا ایسا کہا وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تو یہ جو ہے اور آگے جو دعا پوری ہے تو اس سے معلوم ہوتا ایسا کرنا چاہی اچھا مسجد میں آنے کے بعد اب مسجد میں آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے کیا پسندیدہ عمال ہیں اب مسجد میں آگئے ایک چیز جو بہت اہم ہے مسجد کے تعلق سے کہ مسجد میں آتے وقت جو ہے نیت صحیح ہونی چاہیے نیت کا درست ہونا دعا پاؤں رکھ لیا اور دعا بھی پڑھ لیا لیکن آنے کے وقت یا آنے کا جو مقصد ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو یاد رکھیں جو بہت اہم چیز ہے کہ مسجد میں آنے کے وقت سب سے اہم چیز ہے کہ نیت صحیح کر لینا چاہیے جو آدمی جس مقصد کے لیے مسجد میں آیا ہے اس کو وہی ملنے والا ہے ایک روایت ہے ابودعوت کی اللہ کے انداری فرماتے ہیں من عطل مسجد لشیئن فہو حدہو کہ جو آدمی مسجد میں آیا تو جو بھی مسجد میں آتا ہے جس بھی چیز کے لیے آئے تو اس کو وہی حصہ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے جو اس نے نیت کر کے کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے کبھی ملتا نہیں ہے لیکن مسجد میں مل جائے گا چلو ادھر اپنا پیسہ باقی ہے نا ادھری ملے گا وہ تو مسجد میں ہی ملنے والا ہے تو چلو ادھری پکڑیں گے اس کو تو اسی بہانہ وہ مسجد آ گیا تو اس کی نیت اللہ کی عبادت یا مسجد کی عظمت لے کے دل میں نہیں آیا ہے وہ کسی سے ملنا چاہتا ہے کوئی ہے اس کا جو پاقی ہے نہیں مل رہا ہے کبھی تو مسجد میں وہ جانتا ہے ملنے والا کو آ گیا یا اور کوئی مقصد لے کے آیا تو سب سے پہلی چیز جو مسجد کا عذب ہے کہ مسجد میں جب آدمی آئے تو اس کی نیت جو ہونا وہ واقعی صحیح ہونی چاہی ہے کہ کس لیے اللہ کی گھر میں آ رہا ہے تو یہ بات ہے اچھا اب مسجد میں آ گیا مسجد میں آنے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے اس میں ایک چیز ہے مسجد میں داخل ہو کر سلام کرنا چاہی ہے دعا تو ہم نے وہیں پڑھ لیا مسجد گیٹ پہ جو بھی ہے داخل ہو تو مسجد میں آدمی آنے کبھی کبھی ملا رہتا ہے تو مسجد میں سلام کرنا اس کی بھی دلیل ہے لیکن یا چلا کے نہیں کرنا چاہیے صاحب کو بتایا کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا شور مچا دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے سلام کرنے کا حکم ہے لیکن اس کے بھی آداب ہے آدمی چیخے نہیں چلا کے نہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب بعد میں مڑ کے دیکھیں ہاں کون بولا بھئیت تا تیز تو ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے آدمی سلام کرے جو لوگ اپنے ذکر و عذکار مشغول ہیں وہ بھی ڈکٹب نہ ہو جو بیٹھا ہے یا جو کھڑا ہے اس نے سن بھی لیا جواب بھی دے دیا تو ایسا ماہ ہو تو آدمی سلام کر سکتا ہے لیکن اس کے بھی آداب ہیں چیخنا چلانا بہت تیز نہیں شور مچا کے نہیں اب دیکھئے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ علیہ وسلم الہ قبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی طرف نکلے یسل فی ہے اس میں نماز پڑھنے کے لئے اب مسجد قبا گئے نماز پڑھنے کے لئے قَالَ فَجَعَتُهُ الْأَنسَار تو انسار یعنی جب دیکھا انساری صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں مسجد قبا میں تو لوگ پہنچ گئے غیر اللہ کے نبی اس علاقے میں گئے جہاں تو جو ہے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مسجد قبا آئے ہوئے ہیں تو وہ آگئے مسجد میں آگئے فَسَّلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَلِّ وہ مسجد میں جب آئے تو انہوں نے سلام کیا اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سلام کیا اس سے والمائے دلیل لیا ہے کہ آدمی مسجد میں آئے تو اگرچہ نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہے یا نماز جاری آدمی سلام کر سکتا اگر یہ غلط ہوتا تو نبی سب آدمی منع کرتے تم نے سلام کیوں کیا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو سلام کر سکتا ہے لیکن اس میں عدب علمان یہی کہا کہ آدمی چلا کے شور مچا کے نہیں تاکہ نماز پڑھنے میں ڈشٹرپ بھی نہ ہو اور نمازی نماز کی حالت میں ہی اشارے سے جواب دے سکتا ہے اشارہ سے جواب دے سکتا ہے یہ وآلیکم السلام نہیں بولے گا یہ آدمی زبان سے نہیں بولے گا لیکن اشارہ یہ آدمی کھڑا ہے تو ٹھیک ہے کر دیا یا انگلی کے اشارہ کر دیا تو وہ اتنے جواب دے دیا اشارے میں تو یہ ایک ہی سلام کر سکتے ہیں لیکن بعض مسجدوں میں بعض لوگ اس طرح تیز کہتے ہیں تو وہ ماحول پورا ڈشٹرپ ہو جاتا ہے کہ سب جو پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اب اتنا تیزہ آکے سلام کیا اب یہ بھی اس کی بھی نگاہ جاری کون آئے بھائی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ خیال رکھیں ایسے ہی نمبر دو آگے عدب میں یہ بھی آتا ہے جب مسجد میں آگے سلام کر لیے تو تحیت المسجد کا احتمام کرنا چاہیے کچھ عدب ایسے جو کرنا ہے کچھ عدب ایسا ہے جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ مسجد کا عدب ہے تو ہم دونوں دیکھیں گے اختصار کے ساتھ تحیت المسجد پڑھنا چاہیے اس کو ہم جانتے ہیں بہت اہم چیز ہے کہ مسجد میں بے غیر دو رکعت پڑے بے غیر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کا حکم ہے ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا صحابی ہیں کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جہاں نبی بیٹھتے تھے صحابہ گھر لیتے تھے آپ کچھ دین کی باتیں بتاتے تھے کچھ آخرت کی یاد دلاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کچھ سمجھا رہے تھے کچھ بتا رہے تھے اور میں مسجد میں آیا اور دیکھا کہ لوگ آپ کو گھر کے بیٹھے ہیں تو میں بیٹھ گیا آ کر کے جیسے ہوتا ہم لوگ کے بیٹھے ہیں تو کوئی آنے والا بیٹھ جاتا ہے کیا بات چل رہی ہے آکے بیٹھ گیا تو صحابی کہتا ہے میں بھی آکے بیٹھ گیا اس میں تو اللہ کی نبی نے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَن تَرْكَ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ أَن تَجْلِس آپ نے پوچھا کہ تجھ کو دو رکعات پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا بیٹھنے سے پہلے دو رکعات تم نے کیوں نہیں پڑھی قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَهْلِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ کہا اللہ کی رسول سلام میں آیا دیکھا کہ لوگ آپ کو گھیر کے بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں تو میں بھی بیٹھ گیا سب کو بیٹھا دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا قَالَ فَإِذَا دَخْلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَاتَهِ تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کی دو رکات پڑھ لیں جب تک وہ دو رکات نہ پڑھ لیں نہ بیٹھے اور بخاری کے الفاظ ہیں فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلْ لِيَرْكَاتَهِ وہ نہ بیٹھے جب تک کی وہ دو رکات نماز نہ پڑھ لیں اس لئے اس سے معلوم ہوتا مسجد کا عدب ہے کبھی بھی ہم آئیں تو اگر ہم کو بیٹھنا ہے تو دو رکات پڑھ کے بیٹھنا چاہیے کنارے پڑھیں کہ کسی کو ڈیسٹرم نہ ہو یہاں تک کی جمعہ کے وقت خطبہ چل رہا ہے اس دوران بھی کوئی شخص آتا ہے دو رکات پڑھے بے گئے نہیں بیٹھنا چاہیے اور وہ صحیح مسلم کی بہت مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی آئے جمعہ کا خطبہ اللہ کے لئے نبی میں ممبر پہ تھے پڑھ کر کے بیٹھ گئے آپ نے ممبر کے یعنی خطبے یعنی ممبر پر سے آپ نے پوچھا دو رکات پڑھی کہا نہیں کہا کھڑے ہو دو رکات پڑھو تو یہ کتنا اہم چیز ہے تو یہ مسجد کا عدب ہے کہ جب بھی ہم آئے اور بیٹھنا ہے کیا آئے کچھ لیے قرآن چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کچھ اٹھائے چلے گئے لیکن اگر بیٹھنا ہے تو عدب یہی ہے کہ دو رکات پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے یہ آدب ایسے ہی مسجد کا ایک آدب اور بھی ہے کہ جب مسجد نے ہم کو بیٹھنا اگر ہے تو قبلہ رکھ ہو کے بیٹھنا چاہیے یہ مسجد کا ایک آدب ہے قبلہ رکھ ہونا ہو کے بیٹھنا یہ بھی آدب مجھتی ہے کچھ پڑھنا ہے کچھ ذکر کرنا ہے کچھ جو ہے تلاوت کرنا ہے تو آدمی قبلہ رکھ ہو کر کے ہی اگر عبادت کرتا ہے یا بیٹھتا ہے کچھ دیکھ تو یہ بھی مسجد کا عدب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيِّن سَيِّدًا ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایک کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی اہم لیڈر ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سردار یا ہر ایک کا ایک سردار ہوتا ہے وَإِنَّا سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةَ اور مجلسوں کا جو سردار ہے وہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ ہے تو یہ مجلسوں ساری مجلسیں جتنی ہوتی ہیں تو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا یہ عدب ہے مسجد میں جب آدمی بیٹھنا چاہے کچھ پڑھنا چاہے عبادت کرنا چاہے دعا ماغنا ہے اس کو قرآن پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے تو یہ ایک عدب ہے کہ وہ قبلے رکھ ہو کر کے بیٹھے تو اچھا ہے لیکن جائز ہے کہ اور بھی قرب و چہرہ کر سکتا لیکن عدب یہ ہے عدب ایسا ہے یہ روایت جو ہے صحیح روایت ہے شیخ علوائی نے اس کو ذکر کیا ایسے ہی پہلی صف میں بیٹھنا یہ بھی ایک عدب ہے پہلی صف میں بیٹھنا یہ بھی عدب ہے جب مسجد میں آدمی آئے تو کوشش کرے پہلی صف میں بیٹھے اگر بیٹھنا ہے اس کو یا کچھ ذکر آسکار کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ تبرانی کی روایت ہے اور مسجد احمد اور ابو دعوت میں بھی ہے کہ اللہ کی رسول فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی اور فرشتے پہلی صف والوں پر صلاة بھیجتے ہیں صلاة مطلب درود درود مطلب اللہ بھی صلاة بھیجتا ہے اور فرشتے بھی صلاة بھیجتے ہیں اللہ صلاة بھیجتا ہے مطلب اللہ برکت اور رحمت نازل کرتا ہے فرشتے صلاة بھیجتے ہیں مطلب فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں برکت اور رحمت کی کس پر جو پہلی صف والے ہیں پہلی صف میں کوئی آدمی آ کے بیٹھا بہت ٹینشن میں بوس نے ڈانٹا ہے بی بی نے ڈانٹا ہے فتہ نے ڈانٹا ہے تم ٹینشن میں آ کے پہلی صف میں بیٹھا ہے تو اس کے اوپر کیا کون کس کی برکت ناجی اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے اوپر صلات لیکن آپ سوچئے غور کیجئے کتنا اہم ہے کہ ایک آدمی بہت ٹینشن میں ہے جھگڑے میں ہے اور کتنا جو ہے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھا ہے اور اس کے دل میں یہ فضیلت ہے کہ پہلی صف والوں پر فرشتے اللہ سے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں مقفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ بھی نازل کرتا ہے تو مل گئی اس کو اگر وہ فضیلت اس کے ذہن میں ہے تو تو یہ ہے کہ پہلی صف میں لیکن یہ نہ ہو کہ آدمی اس کے لیے جو ہے لڑائی جھگڑے کریں ٹھیک ہے آدمی آیا پہلے کوشش کیا آ کے پہنچا اچھی بات ہے تو یہ جو ہے یاد رکھیں پہلی صف میں بیٹھنا یہ بھی ایک عدب ہے اگر آدمی کو اگر کوئی آدمی آیا پہلے صف میں جگہ نہیں پہلے صف کی نیت لے کے آئے در تو بھی سواب ملے گا اس کو جو ہے عمل قدار و مدار نیت پہ ہے آدمی نیت کیا نہیں کر پایا کسی وجہ سے اس کو وہاں جگہ نہیں ملی نیت کر کے نکلا تھا ہو گیا تو بھی اللہ دلالہ اس کو سواب دیتا ہے ایسے ہی مسجد میں آنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے جو حلقے ہوتے ہیں کتاب و سنت یا ذکر اذکار قرآن پڑھنا پڑھانا ایسے حلقوں میں شامل ہونا چاہیے یا ایسا حلقہ بنانا چاہیے جو صرف اللہ کی کتاب پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یا دینی کوئی بات ہو تو ایسے حلقوں کا احتمام کرنا چاہیے اور آدمی کو ایسے حلقوں میں جوڑنا بھی چاہیے کہ جہاں صرف کتاب و سنت قرآن اور حدیث اور قرآن کی باتیں وہی ہو رہی ہوں تو اس کی ایک فضیلت ہے آدمی مسجد میں آیا دیکھا کوئی حلقہ ہے جہاں کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہیں دین کی باتیں آدمی شامل ہو گیا بیٹھ گیا بھائی چلو سنتے ہیں تو ایسا اس کی فضیلت ہے یہ بھی ایک عدب ہے کہ آدمی مسجد میں اگر وہ حلقہ بنا رہا ہے مجلسیں لگا رہا ہے تو کون سے مجلس لگنی چاہیے دنیا بھی خرافات کی میں وہ مجلس کتاب و سنت یا قرآن کو پڑھنا پڑھانا کچھ باتیں دین کی اس کی مجلس لگنا چاہیے کیا فضیلت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں اللہ کے جمع ہوئی چند لوگ جمع ہو گئے وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں دو چار لوگ بیٹھ گئے آپ نے کہا فلا سورے پڑھو یاد آپ کو جو سناوں میں سنتا ہوں اس نے پڑھا آپ نے سنا کوئی غلطی ہوئی آپ نے بتایا نہیں یہاں ایسا نہیں آپ دیکھئے ایسا ضروری نہیں کہ آپ جو ہے اس کے میننگ اور سب کچھ معلوم آپ بیٹھ گئے چاہل لو چلو بھی آپ فلا سورے سناو کتنے سورتیں آپ کو یاد ہے اس نے سنایا کوئی غلطی ہوئی تو آپ نے اس کو ٹوکا یا ہو سکتا ہے وہ صحیح پڑھ رہا آپ کی غلطی ہو آپ نے اصلاح کر لیا تو ایسا اللہ کی کتاب پڑھنا سیکھنا سکھانا ایسا چار لوگ بیٹھے ہیں جو بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو فضیلت کیا معلوم ہے ایک کام اگر کوئی کرتا ہے یہی ایک کام کہ اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کے لئے بیٹھ گیا اللہ کی طرف سے چار کام اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے سکون ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سکون اترتا ہے سکون کی جگہ کہاں ہے دل دل پر سکون نازل ہوتا ہے وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے رحمت ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں ان کا ذکر وہاں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس جو ہیں کون اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئی ہیں مقربین وہ مقرب فرشتے ان سے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو میرے فلا بندے دیکھو وہ فلا بندے کچھ ہے میرے ایسا ہے آپ بتائیے کہ اللہ ذکر کرے کسی کا کسی کا ذکر اللہ کرے پی ایم کسی کا ذکر کرے ہاں فلا آدمی بہت اچھا آدمی سن لے تو کتنا خوش ہوتا ہے بڑا آدمی ہے کوئی بڑا آدمی کسی کو یاد کر لے کوئی آدمی آگے بولے کمپنی کا بوس آپ کو یاد کر رہا تھا بہت تحریف کر رہا تھا آپ کی بولا تھا میرا انپلائی بہت اچھا ہے کبھی جو ہے گلتی نہیں کرتا ہے تو آدمی کسی بڑے کے موہ سے اپنی تحریف سن لیتا ہے نا تو دل میں پھول جاتا ہے تو آپ بتائیے اللہ رب العالمین کسی کا ذکر کرے وہاں نام لے کے فلا بندہ ہے وہ فلا بندہ میرا ہے اتنی بڑی آپ دیکھئے آپ سوچ کے دیکھئے کہ رب العالمین کسی کا ذکر کرے فرشتوں کے پاس یہ بہت بڑی چیز ہے کب ہوتا ہے جب ہم کسی مسجد میں ایسی حلقے لگائیں جو صرف اللہ کی کتاب پڑھنا سیکھنے والا معاملہ بات دین خالص دینی کام کے لیے اللہ کے چار کام ہوتا ہے سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ڈھاپ لیتی ہے اور نمبر تین فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے یہ مسجد کا عدب ہے ایسے ہی مسجد میں جو ہے بہت سارے جائز امور کیا کیا ہم وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اب ہی اور کیا کام مسجد میں نہیں کرنا چاہیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں سارے کام تو کرنے والے ہیں کچھ ایسے امور ہیں جو مسجد کے عدب کے حوالے سے کہ ایک بندہ مسجد کے عدب کو دیکھتے بھی وہ کام نہیں کرنا کی شریعت نے منع کیا مسجد کی عظمت اور احترام دل میں اتنا ہو کہ آدمی ان کاموں سے بچے جس کو شریعت نے منع کیا جیسے مسجد میں بیجا دنیاوی باتیں کرنا کبھی کبھار کر لیا کوئی مسئلہ نہیں جائز بھی ہے اور حدیث میں ثبوت بھی ہے کبھی کبھار کوئی آدمی دنیاوی باتیں کر لیا دنیا کی باتیں کبھی کر لیا تو کبھی کبھار جائز ہے جیسے وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کی صورت نکل جاتا تو نبی بھی بیٹھے رہتے تھے ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے اپنے جگہوں پر اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے زمانے جاہلیت کچھ باتیں کرتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہوا ہم لوگ کہاں تھے کتنی برائی میں تھے کہاں گندگی میں تھے کیا کیا گناہ کرتے تھے اللہ کا احسان اللہ نے ہدایت دیا ہم دین پہ آگئے اسلام ملا وہ گناہ سے بچ گئے چھوڑ دی یہاں آگئے اللہ کتنا تو ایسی ہم پچھلے زمانوں کی جاہلیت کی باتیں کر کر کے آپس میں ڈسکس کرتے تھے اور کبھی کوئی ہسی کی بات آ دی تو ہم ہس بھی لیتے تھے اور اللہ کے نبی بھی ہماری باتیں سن کے مسکرہ دیتے تھے آپ مسکرہ دیتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار اگر کوئی آدمی کوئی پچھلی باتیں یاد کر کے کر لیا تو جائز ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو کام منع ہے مسجد میں وہ یہ کی بیجا دنیاوی باتیں یعنی ایک آدمی عادت بنا لے جب دیکھو تب مسجد میں ہمیں چاہ چال لے وہ کوئی بٹھا لیا اور دنیا کی باتیں شروع نہیں کرنا چاہئے آدمی کو عادت بنا کے اس طرح سے دنیاوی گف شپ میں بات کرنا ہے باہر جاؤ دنیاوی باتیں کرنا ہے بہت زیادہ تو آپ باہر جائیں یہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں اللہ کے بندے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان بندوں کو اللہ کے فرشتے بھی گھیرے ہوئے ہیں اور یہاں دنیا جیے گف شپ کر رہے ہیں تو اس لیے بہت دھیان دینا چاہئے تو ایک پہلا دیکھیں ایک روایت ہے تبرانی کی سَيَكُونُ فِي آخرِ دَمَانِ قَوْمٌ ہلقاً ہلقاً ہلقے بنا کر کے گھر لئے ہیں کچھ لوگ وہاں بیٹھے کچھ دو چار لوگ وہاں بیٹھے ایسے مسجدوں بیٹھ جائیں گے امام ہم الدنیا لیکن ان کا پورا مقصد مین بات دنیا ہوگا بس ہلقا بنا کر بیٹھا ہے پوری باتیں شروع سے لے کہ آخیر تک صرف دنیا دنیا ہی بات ہیں بس ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے دینی باتیں چل رہے تھے اس میں کوئی دنیا کی بات آگئے نہیں امام ہم الدنیا ان کا امام دنیا ہوگا یعنی پورا مین جو بات ہوگی وہ دنیا ہی ہوگی آپ فرماتے ہیں فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ تو ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو مت بیٹھو آپ نے کہا اگر کچھ ایسے لوگ کر رہے ہیں مسجدوں میں تو نیک لوگوں کامیں آوائٹ کرو ان کو مت بیٹھو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں اور فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَ کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھئے ایک آدمی مسجد میں آیا اتنی اچھی نیت لے کر آیا نماز پڑھا سب کچھ کیا لیکن یہ کی حلقہ بنا کے بس سروع سے لے کے آخیر تک پورا اس کا ٹاپک دنیا ہے یہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں اتنا گر جاتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ ایسا عادت بنا کرتا تو بولا ہمیں باہر چلو باہر بات کرو اللہ کا گھر ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں دنیای باتیں بیجا اس طرح سے ہاں کبھی کبھا کوئی کر لیا جائز ہے ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں آوازیں اونچی نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے وہ دنیا کا کام ہو کوئی بھی معاملے میں آواز مسجد میں بلند نہیں کرنا چاہیے کہ اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں اور لوگ ذکر میں لگے ہوں اور لوگ قیرت کر رہے ہوں یا کوئی آدمی جو ہے درود پڑھ رہا ہے کوئی آدمی دلاوت کر رہا ہے اب یہ تیز تیز آپ دیکھئے کتنی اہم بیوایت ہے کہ مسجد میں آوازیں اونچی نہیں کرنا چاہیے جو تکلیف والی ہوں ابو سعید کہتے ہیں کہ اعتقف رسول اللہ اللہ کے رسول سلم نے اعتقاف کیا اللہ کے نبی اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر فَسَمِعْهُمْ يَجْحَرُونَ بِالْقِرَاتِ فَكَشَفَ السِّتْرَ تو دیکھا کچھ لوگ پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں آواز تیز تیز پڑھ رہے ہیں قرآن اللہ کے نبی اعتقاف بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں عبادت ہے وہ بھی نیکی کر رہے ہیں لیکن تیز تیز پڑھ رہے ہیں یا جہرونہ یعنی آواز تیز تیز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پردہ ہٹایا اپنے اپنے جو ہے جو آپ اعتقاف تھے اعتقاف کا پردہ آپ نے ہٹایا وَقَالْ اور قَحَا أَلَا إِنَّ كُلَّكُم مُنَاجٍ رَبَّهُ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب کے سب اللہ سے مناجات کر رہے ہو اللہ سے دعائیں کر رہے ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہو اللہ سے کلام کر رہے ہو جتنے لوگ بیٹے ہو کوئی دعا کر رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے جتنے لوگ ہو سب کا سب مقصد کیا اللہ تعالی کی عبادت ہے تم سارے کے سارے لوگ اللہ سے مناجات کر رہے ہو اللہ سے باتیں کر رہے ہو عبادت کے ذریعے سے تو فَلَا يُوزِيَنَّ بَعْدُكُمْ بَعْضَ تو یاد رکھو تم میں سے باز باز کو تکلیف نہ دے سب کے سب اللہ سے مناجات کر رہے ہو تو باز باز کو تکلیف نہ دے تکلیف یعنی کوئی ستا نہیں رہا ڈانٹ نہیں رہا مارنے تکلیف کسے آواز کسے آواز کے دریافت تکلیف اور آگے آپ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الْقِرَاتِ اور باز باز کی آواز پر آواز بلند نہ کرے پڑھنے میں کوئی تھوڑا پڑھ رہا تو یہ اور تیز پڑھ رہا ہے آپ نے کہا پڑھنے میں آواز پر آواز بلند نہ کرے سب آدمی اپنا اپنا پڑھو ٹھیک ہے لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے مان لیجئے بیٹھے بیٹھے اب کوئی انہیں باجو میں بیٹھ کر کے تیز ہے قرآن پڑھ رہا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا اور یہ جو ہے تیز تیز قیرت کرنے لگا ہر آدمی جب اللہ سے مناجات کر رہا ہے تو حد رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو بہت اہم چیز ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تیز تیز قرآن پڑھنے لگتا ہے اور دھیان نہیں دیتا کہ اور لوگ بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نبی بدرود پڑھ رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے تو ڈسٹرڈ کسی کو نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نیکی کریں اور ہماری نیکی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے مطلب وہ آدمی ڈسٹرڈ ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بچارہ باجوں میں تو ڈسٹرڈ ہو رہا ہے تو بہت دھیان دینا چاہیے اس سب چیزیں اور نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی آوازیں بلند کرنا مسجد میں یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی عدب کے خلاف ہے ایسے ہی مسجد میں جو ہے اس طرح سے ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں یہ بات ہے کہ مسجد میں کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی ہم یہ روایت کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ اعلان کر رہا ہے مسجد میں گم شدہ چیز کے بارے میں کوئی چیز باہر گم ہو گئی ہے اور آگر کہ مسجد میں لوگوں سے بول رہا ہے بھئی کسی کو ملی ہو دے دو اور یہاں چلا کے اعلان کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ تو تم کہو اسے اللہ تمہاری یہ چیز نہ لوٹائے تو دنیا میں بھئی باہر گم ہوئی جا کر کے ڈھونڈو تو ایسا نہیں یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں کوئی چیز گم ہوئی تو مام صاحب بولنے پر جس کاؤ لے لو یہ جائز ہے ٹھیک ہے مسجد میں لیکن باہر کوئی چیز تواری گم ہوئی ہے تمہارا باہر گم ہوا تو باہر دا کے اعلان کرو تم یا مسجد نہ آ کے اعلان کرو مسجد اس لئے تھوڑی ہے لیکن مسجد میں کوئی چیز کسی کی مالی یہ گھڑی وہاں چھوٹ گئی کسی کا پین چھوٹ گیا تو بھئی کس کا لے لو تو یہ جائز ہے لیکن باہر کوئی چیز گم ہو مسجد میں آ کے اعلان کروانا کس طرح سے جو ہے بچنا چاہیے ایسے ہی جو ہے مسجد میں تجارت کی باتیں کرنا کتنے لوگ اندیکھئے فون پر بیٹے بیٹے بہت دھیان دینا چاہیے مسجد میں آدمی آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجد میں لینڈین کی باتیں کر رہا ہے خرید و فروغ کی باتیں کر رہا ہے تو تم اس کو بدعا دو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ کرے نفع دے ہی نہیں تو آدمی کا کبھی کبھی بیٹا ہوا ہے انہ آگیا پارٹی کا ہاں پورا ہی سے آرڈر دے رہا ہے یہ کر لو وہ کر لو اتنا کر لو ارے پھر بہار نکل جاؤ تھوڑا دو قدم یہ کہ تجارت کی بات ہے تھوڑا بہار جاؤ پھر آکے بیٹھ جاؤ تو مسئلہ ہے لیکن تجارت کی بات ہے مسجد وغیرہ میں آدمی کو بچنا چاہیے ٹھیک ہے کبھی کبھار ایک جملہ بولنا تو آپ نے بول دیا لیکن معلوم ہے کہ یہ لمبا پورا آرڈر دینا ہے اس کو پورا ڈیٹیل آرڈر دے رہا ساری چیزیں تو بچنا چاہیے تجارت کی باتیں بہت ساری لین دین کی باتیں مسجد میں نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی اس میں اور ایک عدب ہے مسجد میں کہ مسجد میں جو ہے آدمی کو کوئی جگہ خاص نہیں کرنا چاہیے یہ بہت گلتی ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ اپنے لئے کوئی جگہ خاص کر لیتے ہیں بہت ساری مساجد میں دیکھا میں نے بہت ساری مسجدوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لئے ایک جگہ خاص کر لیتے ہیں کوئی رومال رکھ دیا کچھ مسلح رکھ دیا یہ میری فکس جگہ ہے اور اس کے لئے بلکل جو ہے گڑائی جھگڑا کر لینا نہیں کرنا چاہیے مسجد میں جگہ خاص کرنے سے نبی نے منع کیا اب دیکھیں حدیث ہے نحا رسول اللہ تین چیزیں اس حدیث میں ہیں کہ نبی نے تین چیزوں سے منع کیا گیا تین جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا نماز میں ہر نمازی کو جانوروں کی مشابہت سے روکا گیا عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے منع کیا ہم کو کہ کوئے کی تھونگ مارنے کی طرح سجدے میں کوئے کی طرح تھونگ مارنا نہیں کوئے گیرہ کوئے چیز لینے کے لیے اور فرم اٹھ گیا لے کر کے اٹھ گیا تو ایسا سجدے میں کوئے کی طرح تھونگ مارنے سے منع کیا اب دیکھیں نماز کیسے لوگ اتنا فاس پڑھتے ہیں یعنی آدمی اتمنان سے سبحان ربی الاعلا تین بار اتمنان سے نہیں پڑھ پاتا وہ ساری مساجد میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ مطلب نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئے کی طرح تھونگ مت مارو کہ گرہ اٹھ گیا اور آپ فرماتے ہیں وفتراش السدعی اور جانور یعنی جو درندے ہوتے ہیں یا جو کتہ ہوتا ہے ان کے پھیلانے کی طرح ہاتھ نہ پھیلاؤ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یہ پورا بازو جو ہے ایسا مت بچھا کے سجدہ کرو بلکہ ہتھیلی ایسا رکھنا ہے اور بازو کھڑا رکھنا ہے آپ نے کہا کہ درندوں کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ سجدے میں کوئے کی طرح تھونگ نہ مارو اور آگے وَأَنْ يُوَطْتِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطْتِنُ الْبَعِيرِ اور آپ نے منع کیا کہ ایک آدمی مسجد میں جگہ خاص کرے جیسے اونٹ کوئی جگہ خاص کرتا ہے اب اونٹ سے آپ نے تو علماء نے کہا اونٹ جیسے اونٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے جگہ ہوتی ہے ہر جانور کوئی باندھا جاتا ہے اونٹ کی بھی جگہ ہوتی ہے کہاں اس کو بیٹھنا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہی بیٹھنا ہے تو وہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں بیٹھتا جہاں اس کی جگہ بنا دی گئے وہیں بیٹھتا ہے تو آپ نے کہا اونٹ کی طرح کوئی جگہ تیع نہ کر لے کہ مجھے یہی رہنا ہے اس میں حکمت بھی ہے حکمت پہلی بات تو یہ کہ جو منع کیا گیا رہا ہے کہ مسجد میں کوئی جگہ خاص نہیں کرنا چاہیے نمازی کو کہ میں یہی پڑھوں گا بس اور کوئی چیز رکھ دیا یا کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک بات وجہ یہ ہے کہ تاکہ آدمی پوری مسجد میں جہاں چاہے سجدہ کرے تو قیامت کی دن ہر جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی ایک ہی جگہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں تو پوری مسجد میں جہاں بھی اس کو موقع مل رہا ہے پڑھ رہا ہے تو ایک بات تو یہ کہ جہاں جہاں بھی وہ نماز پڑھے گا وہ جگہ اس کے حق میں قیامت کی دن گواہی دے گی اس لئے خاص کرنے سے منع کیا گیا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب آدمی کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے تو اس جگہ سے اس کو لگا ہو جاتا ہے اور جب اس کبھی وہ جگہ نہیں ملی تو کسی اور جگہ اگر کھڑا ہونا پڑے تو اس کا دل نہیں لگے گا پورا ادھری دل رہے گا جیسے کیا ہوتا ہے آپ ایک گوھر کریں کوئی آدمی کوئی سوتا ہے مان لیجئے آپ کسی رشتدار کے ہاں جائیے آپ اور آپ کے سونے کا ایک مان لیجئے جو بیڈ ہے جو بھی سوتے ہیں کہیں اور آپ کو جانا پڑے اور رات رکنا پڑے تو نید نہیں آتی کتنے لوگوں کو جب جگہ بدل جاتی تو نید نہیں آتی کیوں کیونکہ اس نے اپنی جگہ اس کی ایک جگہ ہے سونے کی لیکن جب وہ جگہ کبھی بدل جاتی ہے تو نید نہیں آتی ایسے علماء نے کہا حکمت یہی ہے کہ اگر وہ جگہ خاص کر لیا ہمیشہ ہمیشہ پانچ مہینہ وہیں پڑا اب کبھی اس کو وہ جگہ نہیں ملی اب کہیں اور تو اس کو نماز میں وہ لذت محسوس نہیں آئے گی کیونکہ اس کے دل میں آتی ہے وہ جگہ چھوڑ گی وہ لذت نہیں آئے گی وہ طبعی چیز ہے فطری چیز آدمی کا لگاؤ جب کسی چیز سے ہو جاتا ہے وہ چھوڑ جانے سے لذت ختم ہو جاتا ہے تو کہہ کو کرنے کا بھائی کہ نماز میں لذت ہی ختم ہو جائے کبھی اگر نہ ملے تو اس کو علماء نے منع کیا اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا اس لئے بچنا چیز معاملے سے کہ ایک آدمی کوئی جگہ خاص کرے اور بہت اہم چیز ہے بہت سائے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بھی کئی حکمتیں علماء نے رکھی ہے تو یہ یاد رکھیں ایسے ہی مسجد میں آنے کا ایک عدب یہ بھی ہے خاص طور پر جمعہ وگرہ کے دن ہوتا ایسا کہ جو ہے فلانگتے بھی مسجد میں آنا آگے سب میں بیٹھنے کے لئے آدمی پہلے آنا چاہے لیکن خطبے کے دوران یا بیچ میں جو ہے گردنے فلانگتے بھی آنا یہ بھی مسجد کے عدد کے خلاف بہت اہم چیز ہے جو بہت ساری مسجدوں میں غلطی لوگ کرتے ہیں جمعہ کے دن اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور ایک لبایت میں جو گردنے فلانگنے کے دوران آنے والوں کو آپ نے منع کیا ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی نے دیکھا ان کو کہ گردنے فلانگتے بھی آ رہے تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فوراں ڈھانٹا ان کو آپ بیٹھ جاؤ ادھری ادھری بیٹھو اور تم نے لوگوں کو تکلیف دیا تو بچنا چاہے کوئی آدمی کسی کو تکلیف نہ دے تکلیف دینے میں ایک چیز کبھی کبھی دیکھئے مسجد کا ایک عدب اور ہے جو شروع میں ذکر کرنا تھا مسجد کا ایک بہت بڑا عدب یہ ہے کہ مسجد میں ہر آنے والا مسجد کی صفائی کا احتمام کرے خیال کرے اور حتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم مسجدیں بنائیں گاؤں گاؤں جو ہر گاؤں جو ہے گاؤں میں مسجدیں بنائیں اور انہیں صاف سترا رکھیں انہیں پاک صاف رکھیں تو دو باتیں ہیں مسجدیں بنانے کا نبی نے حکم دیا کہ گاؤں گاؤں جہاں بھی گاؤں ہے مسجدیں ہونی چاہیے ہر گاؤں میں ہر علاقے مسجد ہونی چاہیے کبھی کبھی آتی بولتا ہے یہ ایک مسجد کافی ہے نا بڑی مسجد جاؤں مسجد آدمی دور ہے تو کیسے آئے گا ہر نماز میں تو اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقہ جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں نا دور دور تو مسجدیں ہونی چاہیے اور دوسرا حکم کیا دیا آپ نے کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے اس لئے ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے جب مسجد میں آئے تو دیکھیں اگر کہیں گندگی ہے نا ضرور نہیں کہ ہم بولیں آگے صاف کرو کوئی آدمی اٹھا کے باہر کر سکتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی فضیلت اس شخص کی ہے جو مسجد صاف کرتا ہے وہ مشہور روایت جو آپ سنے ہوں گے کہ ایک عورت بعض روایت میں ایک آدمی ایک عورت اور آدمی دونوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی بعض روایتوں میں ایک مرد تھا ایک آدمی تھا اور مسجد کی صفائی اگرہ کرتا تھا یا وہ عورت کرتی تھی کچھ گندگی ہے اٹھا کے فیک دیا دروازے کے پاس سے کچھ دیکھا گندگی ہے تو صفا دیا اچانک اس کا انتقال ہو گیا صحابہ نے دفن کر دیا اس کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ جب کئی دن نہیں دیکھا اس کو تو آپ نے پوچھا وہ عورت یا وہ آدمی جو صفائی کرتا تھا مسجد کی وہ کہاں ہے صحابہ نے کہا کہ وہ تو انتقال ہو گیا اس کے اور ہم نے اس کو دفن کر دیا لیکن صحابہ نے بھی نبی کو کوئی بتانا ضروری نہیں سمجھا کیوں بھئی کیا ہے ان کے دل میں بھی کوئی بہت بڑا اس کا مقام نہیں تھا دفن کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانٹا کہا تم لوگوں نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے بعد کہا دل لنی علی قبر ہی گا اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے صحابہ قبر پہ لے گئے اور آپ نے اس کے قبر پہ جنازے کی نماز پڑی اس کی اس سے وہ البعہ دلیل لیا ہے کہ مسجد اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ مسجد ہے تو اس اللہ کی محبوب جگہ کو صفانے والا بھی سب سے محبوب ہوگا جب جگہ محبوب ہے تو اس کی صفائی کا احتمام رکھنے والا بھی اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہوتا ہے اسی لئے نبی نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ اور آپ گئے اس کے جنازے کی نماز پڑی آپ نے اس لئے ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم مسجد کا خیال رکھیں اور صفائی سترائی رکھیں مسجد میں آئیں جب تو خاص طور پر جو ہے اور بہت سارے آداب ہیں کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں کبھی کبھی آدمی آتا ہے تو کپڑے گندے ہیں یا جو ہے بدبو آ رہی ہے ان سب چیزوں خیال کرنا چاہیے آدمی صبح صبح آ گیا صبح صبح مسواک کرنا چاہیے یا برش کرنا چاہیے ہمارے ہاں کیسا ہے آدمی مسواک اور برش کب کرتا ہے کھان ناشتے کے لئے یہ نماز کے لئے کرنا چاہیے تاکہ آدمی کے موہ سے بدبو ختم ہو باجوں میں کھڑا ہو کی تھی کبھی جماعی آ رہی ہے کبھی کچھ تو ساری تو یہ ساری چیزوں کا خیال مسجد میں آدمی آئے صفائی کا خیال رکھے اور اس طرح سے اپنے بدن کی صفائی کپڑے کی صفائی مسجد کی صفائی اور ایسے ہی خوشبو اگرہ کبھی استعمال کرنا چاہیے ہاں اتنا شرونگ خوشبو نہ لگائے کسی کو تکلیف ہو جائے یہ بھی تکلیف والی چیزیں ہیں کبھی کبھی آدمی ٹھیک آدمی کی پسند ہوتی ہے لیکن ہر آدمی کو پسند نہیں ہوتا تو آدمی اس کا بھی خیال کرے برحال اور اس میں کئی چیزیں ہیں کہ مسجد کے آداب کے تعلق سے تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی اور اس میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مسجد کی طرف چل کے آنے کی کتنی فضیلتیں ہیں اور مسجد میں جائز کام کتنے ہیں کیا کیا مسجد میں کیا جا سکتا ہے مسجد میں بہت سارے کام جائز ہیں فعالی یہ کھانا کھانا ہے کھلیا سکتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے کہ مطلب مسجد میں کیا کیا جائز کام ہیں اور مسجد میں چل کے آنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو اس اب جڑی ہوئی مسجد بنانے کیا فضیلت آج ہم نے صرف عدب لیا ایک بار میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا دیکھا ہے نمبر ایک مسجد میں داخل ہونے کا عدب دیکھا ہم نے مسجد میں داخل ہونے کا عدب کیا ہے کہ آدمی دائیں پاؤں داخل کرے نکلتے وقت بائیں پاؤں نکالے اور دعا پڑھے دعا میں نبی پر درود پڑھنا ہے اور ایسے ہی مسجد میں جو کرنے والے کام ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جب آدمی آئے تو کیا کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سلام کریں اس کے بعد نمبر دو تحت المسجد پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے قبلہ رکھ ہو کے بیٹھے پہلی صف میں بیٹھنا یہ بھی ایک عدب ہے ایسے ہی کتاب و سنت یا قرآن کی باتوں کا ہلکہ لگانا قرآن سیکھنے سکھانے یا دین کی باتوں کے لیے ہلکہ لگانا جائز ہے آدمی لگا سکتا ہے فرشتہ ان کو گھیر لیتے ہیں جو کتاب و سنت کی باتیں گھیرتے ہیں ہلکہ لگاتے ہیں ایسے ہی جو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جو کام منع ہے نہیں کرنا چاہیے وہ ہے صرف دنیای باتیں کرنا دنیای باتوں کے لیے ہلکہ لگانا نہیں کرنا چاہیے بچنا چاہیے ایسے ہی مسجد وغیرہ میں جو ہے اونچی آواز میں آوازیں بلند کرنا آواز بلند کرنا چاہے وہ پڑھنے میں ہو چاہے کبھی کبھی کچھ لوگ اتنا تیز چلاتے ہیں مسجد میں اب دیکھئے سب کو تکلیف ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے اگر آدمی کی آواز بھی تیز ہونا تو باہر دا کے بولنا چاہیے کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں فرشتے ایسے لوگ وہ گھیرے ہوتے ہیں اور نبی نے کیا فرمایا ایک جو اہم بات جو چھوٹ گئی وہ یہ کہ مسجد میں جو ہے بدبو لے کے آنا منع ہے منع ہے بدبو لے کر کے آنا منع ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جو آدمی کچھا پیاز کچھا لحسن کھائے وہ مسجد میں نہ آئے آپ نے کہا کچھا پیاز کچھا لحسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے یعنی کھا کے آنا حرام ہے پہلے کھا لیا اس کی بدبو چلے گئے کیوں مسئلہ نہیں لیکن کھا کے فوراں آنا حرام ہے آپ نے منع کیا بعض روایتوں میں کہ آپ ایسے آدمیوں کو مسجد سے باہر نکال دیتے تھے اور بولتے تھے جا کے وہاں بیٹھو باہر بقیو الغرکت قبرستان جو ادھر بیٹھو جب وہ ختم ہوگا بدبو تب ہی آنا اور آپ نے کہا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چھے کلبانی کہتے ہیں کہ آج جب نبی نے حلال چیز سے منع کیا کیونکہ بدبو اس میں ہے کھا کے آنا منع ہے تو آج بہت سارے جو حرام چیزیں ہیں چاہے وہ سکریٹ ہو چاہے وہ تمباکو ہو چاہے گٹھا ہو آدمی کھائے رہتا ہے کتنے لوگ مسجد کے گیٹ پہ آکے سکریٹ بجھا کے اندر چلے آئے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا گیا تو یہ ساری چیزیں بچنا چیئے آدمی مسجد میں بدبو لے کر آئے اس سے بچنا چیئے آواز اونچی بلند کرنے سے بچنا چیئے ایسے ہی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرنا مسجد میں بچنا چیئے تجارت وغیرہ کی باتیں کرنا مسجد میں اس سے بچنا چیئے کوئی جگہ اپنے لئے خاص کرنا مسجد میں ہاں صف میں پہلے صف میں آنے کوشش کرنا چیئے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ کوئی آدمی آکے بیٹھا ہے پہلے سے صف میں اب اس کو عوضو بنانے کی ضرورت پڑ گئی باہر جانا ہے تو وہ اپنے جگہ پر کچھ رکھے جا سکتا ہے وہ جگہ اس کی ہے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر بیٹھا ہے اور وہ کسی چیز کے لئے گیا واپس عوضو بنانا ہوا یا مان لیجے کوئی اس کو پھون آگیا مان لیجے پھون آگیا کچھ ذکر کر رہا تھا بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا تھا پھون آگیا باہر چلا گیا تو نبی فرماتے ہیں جب آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کے گیا اور پھر واپس آ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ کا حق دار ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے گا لیکن یہ کی آدمی بیٹھا نہیں ہے پہلے سلا کے چھکا دے پورا میں یہاں بچنا چیئے اور آدمی کو جگہ خاص نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی جمعہ کے دوران جو ہے گردن فلانگ کے نہیں آنا چاہیے ہاں آدمی آگے کی طرف اشارہ کر دے آگے چلو تاکہ لوگ بھر جائیں لیکن گردن ہیں نہیں فلانگنا چاہیے یہ چند بات اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اس کا احتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی عظمت مسجد کا احترام مسجد کی بڑائی اپنے دل میں اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و آتوبو علیک